ایس آئیس آئیس ڈرہ ہوا بھگدادی آتنگوادیوں سے آخری دم تک لڑنے کی بات کر رہا ہے دنیا کے سب سے بڑے آتنگی کو اس کے گڑھ میں گھیرا گیا تو اس کا ڈر اس کی آواز میں سامنے آیا بہت سمیہ بعد آئیس آئیس کے آتنگ کی سرگنا ابو بکر البگدادی بولا ہے جب سر پر ناچی موت تو بولا بگدادی آئیس آئیس کو دلا رہا جیت کی چھوٹی آس آپ بھی سنیے کی موصول میں گھرتے ہی سب سے پہلے کیا بولا بگدادی سترہ اکٹوبر کو بگدادی کے خلاف اراکی سینہ نے نرنائک یدھ چھیڑا دنیا کو اپنی طاقت کی گیدھر بھبکی دینے والے بگدادی کے پاؤں دو ہفتے میں ہی اکھڑنے لگے دو ہفتے میں ہی اکھڑے بگدادی کے پاؤں ہارتے آتنگیوں کو دے رہا جیت کا جھانسہ طلقوا علا برکت اللہ فإن الحرب حربكم حولوا لیل الكافرین نهارا وخربوا دیارهم دمارا وجعلوا دماءهم انہارا کیا شیاء کیا سننی کیا کرد کیا ٹرکی کیا لیبیا کیا سیریا اور کیا عراق کے لوگ ایسا کوئی سمودائے نہیں جس پر بگدادی کے آتنگ کا کہہ نہ ٹھوٹا ہو اسی لیے بگدادی کے خلاف سب نے حملہ بول دیا عراق سے ٹرکی تک اسی لیے غصے میں بوخلایا بگدادی کاغذ کی تلوار بھانجنے لگا عراق سے ٹرکی تک ملی چوٹ سے خائل بگدادی خون کی ندیہ بہانے کی دے رہا تھمکی ایوہ الموحدون لقد دخلت ترکیہ اليوم بچھلے ایک سال سے کسی نے بگدادی کی آواز نہیں سنی تھی وہ مان کر چل رہا تھا کہ اب اس کے آتنگ کی آگ کبھی بھجے گی نہیں لیکن سامنے موت دیکھا تو آخری گھڑی میں آئی ایس آئی ایس سے جڑے الفورکان میڈیا گروپ نے یہ آوڈیو میسے جاری کیا اس میں بگدادی نے اپنے آتنگ کیوں سے کہا ہے پیچھے پاؤں مت ہٹاؤ آتم سممان کے ساتھ اپنی زمین پر ٹھکے رہنا بے عزت ہو کر پیچھے ہٹنے سے ہزار گناہ زیادہ آسان ہے موصول اور آس پاس فیلے آتنگ کی جب اپنے دشمن کا سامنا کریں تو کبھی کمزور نہ پڑیں بگدادی کا یہ بےہوشی بھرا غصہ سمجھ میں آتا ہے کہاں تو وہ خود کو اسلامیک سٹیٹ کا خلیفہ سمجھنے لگا تھا اور کہاں اس کے آتنگ کا لفافہ موصول کی سڑکوں پر سریاں پھٹنے لگا ہے اسی لیے اپنی موت سے پہلے وہ آتنگ کا آخری نظرانہ پیش کر رہا ہے اپنی آتنگ کی آواز میں دیا پجھنے سے پہلے تیجی سے بھبکتا ہے بگدادی کی بوکلا ہرٹ اس کی موت کی دستک دے رہی ہے آج تک بیورو لیکن بگدادی کے کئی بار کمجور ہونے کی خبر آئی لیکن اس بار واقعی اس کی حالت خراب ہے نہ صرف چار چار دیشوں میں اس کے آتنگ کی ٹھکانے نستانبوت کیے جا چکے ہیں بلکہ کچھے تیل اور وصولی سے ہونے والی اس کی کمائی میں پہن کر گراوٹ بھی اس دور میں آئی ہے اور ان سب سے بگدادی باہر نکل پاتا ہے کی نہیں گڑبندھن سینہ نے جس طریقے سے چاروں طرف سے حملہ بولا ہے لگ یہی رہا ہے اس کی کمر توڑ دی گئی ہے اپنے آتنگ سے جو کل تک دنیا کو رولایا کرتے تھے جو بینہ بات ہی بے گناہوں کے سر کاٹ لیا کرتے تھے جو اپنے ہی جیسے انسانوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے جو لوگوں کو جیتے جی دوبو کر مار ڈالتے تھے آتنگ کے اس سب سے بڑے سوداگر ابو بکر البگدادی اور اس کے بچے خوچے آتنگیوں کے برے دن ان کی گردن پر چڑ بیٹھے ہیں موصول میں سب سے بڑا سینہی خملہ اس بات کا سبوت ہے ایراک کے ساتھ میں بہت بڑے پیمانے پر نیٹو کنٹری جڑی ہوئی ہیں امریکہ جڑا ہوئے ترکی کی فوجیں جڑی ہوئی ہیں کرد جڑے ہوئے اور اس سمیں بیسیکلی تین دیشوں کی فوج ہوئے ہیں جو بہت بڑے پیمانے پر ہیں لگ بگ چالہ سہزار سے زیادہ ہے ایراکی فوج ہے اتنے ہی تکریبن پچن سے تیس سہزار کے کردی اور پانچ ہزار اور پانچ ہزار پانچ سو کے قریب امریکن میرینز ہیں یہ تینوں بہت بڑے پیمانے پر بگدادی کو ہر پرکار سے گھیر لیا ہے اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ اگر بگدادی موصول میں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ موصول میں ہیں تو یہ آخری لڑائی شروع ہو گئی ہے ایرا بچ نکلنا تقریبا 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 اسمباب ہے موصول پر حملے نے بگدادی کو توڑ دیا ہے اس کے اندر وہ ڈر پیدا ہو گیا ہے جو اس کی آواز میں بہار آ رہا ہے اب سوال ہے کہ بگدادی کے ڈر کے پیچھے کیا ہے بگدادی کا پہلا ڈر اب کی بار بچنا ممکن نہیں پچھلے ڈیڑھ سال سے بگدادی بھاگا بھاگا پھر رہا ہے یہ حال تب تھا جب اس کے آتنکیوں کی توتی بولتی تھی اور ایراک سے لیبیا اور سیریہ سے ٹرکی تک سرکانیں اس کے سامنے سرینڈر کی مدرہ میں تھی لیکن اب تو اپنے آتنک کی رازدھانی میں مارے جانے کے حد تک گھر گیا ہے بگدادی کچھ دنوں کو ہی مہمان ہے کہا جا رہا کہ یہ لڑائی ہے تقریباً لاسٹ سٹیج میں ہے اور اگر لاسٹ سٹیج میں ہے تو ایراکی آرمی نے اس کو ہر پرکار سے گھیر لیا ہے اربان وارفیر شروع ہو گیا ہے کیونکہ اربان وارفیر میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے کونسی امارت میں کس جگہ چھپا ہوئے ہیں انڈرگرونڈ چھپا ہوئے ہیں تو یہ سمیں ہی بتائے گا لیکن میرے مطابق اگلے کچھ دن کو یہی مہمان ہے بگدادی زیادہ دیٹ تک زندہ نہیں رہ سکتا بگدادی کا دوسرا ڈر ہاتھ سے نکل گئے کئی علاقے بگدادی کو یہ احساس تو ہو ہی رہا ہوگا کہ اس کے لیے خود کو بچانا اب آسان نہیں اس پر سے اس کے آتنگ کا سامراج اراک میں ہی سکورتا گیا جہاں کا وہ رہنے والا ہے موصول میں گھسنے سے پہلے اراکی سینہ نے رما دی ترکت اور فجولہ جیسے شہروں میں آئی ایس آئی ایس کا صفایہ کر دیا وہی کاراکوش ہمام الالل خاجیر کوائر اور تل افر جیسے شہروں میں بگدادی کے آتنگ کی آخری گھڑیاں گن رہے ہیں سترہ اکٹوبر کو پہلے ہی دن سینہ نے موصول کے پاس دو سو کلومیٹر کا ایریا مخت کرا لیا اس کے بعد چار دن کے اندر یعنی 21 اکٹوبر کو بٹیلا میں بگدادی کے سو آتنگ کی مارے گئے اراکی سینیکوں نے موصول کے کھلی دیا گاؤں کو بھی آئی ایس آئی ایس آتنگیوں کے قبضے سے چھوڑا لیا وہی 21 اکٹوبر تک ال شورا شہر بھی بگدادی کے کالے جھنڈے سے مخت ہو گیا ان علاقوں کے ہاتھ سے نکلنے کا اثر یہ ہوا کہ بگدادی کے لیے اپنے آتنگیوں کو ساتھ رکھنا اب ممکن نہیں ہو رہا تھا اس پر سے بگدادی کے ہاتھوں سے قبضہ کیے ہوئے تیل کے کوئیں بھی نکلتے رہے بگدادی کا تیسرا ڈر تیل کوئوں اور اگاہی کی کمائی تیس فیصدی گری دراصل بگدادی نے کھاڑی دیشوں میں عراج کتا کا لاب اٹھاتے ہوئے تیل کوئوں پر اپنا قبضہ کر لیا تھا لیکن اب حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آتنگیوں کو تنکھوہ تک نہیں دے پا رہا ہے اس سے آتنگی تو بھاگ ہی رہے تھے اس پر اراکی سینہ کا حملہ اتنا تیز ہوا تاکہ بگدادی کے آتنگی تو برکے میں بھی بھاگنے لگے یہ دوسری بات ہے کہ انہیں کامیابی نہیں ملی بگدادی کئی بار گھرا لیکن چکمہ دے کر نکلتا رہا اس بار اس کی امید نہیں دکھتی اسی لیے بگدادی کو ایک اور ڈر ستا رہا ہے بگدادی کا چوتھا ڈر کون بنے گا اس کے آتنگ کا خلیفہ یہ بات تو بگدادی بھی جانتا ہے کہ جیسے ہی اس کے حلق سے جان نکلے گی آئی ایس آئی ایس کا آتنگ بھی بے موت مارا جائے گا خود کو اسلامیک اسٹیٹ کا خلیفہ بنانے کا سپنا دیکھنے والا بگدادی یہ بھی نہیں سوچ پا رہا کہ اس کے بعد آتنگ کا خلیفہ کون ہوگا جانکاروں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی خلیفہ بن بھی گیا تو وہ آئی ایس آئی ایس کو برباد ہونے سے نہیں بچا سکتا آج تک بیرو تو آئی ایس کے آتنگ کی سرگنہ ابو بکر البگدادی نے جب عراق میں اپنا آتنگ کی سمرج بڑھایا تو اس کے عدیوگیگ اور آرثک روپ سے سب سے مجبوط شہر موسل کو رازدھانی بنایا اور اتفاق دیکھئے آج وہ اپنی اسی آتنگ کی رازدھانی میں بری طرح گھر گیا ہے مرتا کیا نہ کرتا اپنے وزود کی آخری لڑائی لڑھا بگدادی اور اس کے آتنگ وادیوں نے موسل میں اب تباہی مچانی شروع کر دی ہے اپنی زندگی اور سنگٹھن پر اس نرنائک حملے سے بگدادی اگر ڈرا ہے تو بوکلایا بھی ہے حالکہ عراقی سینا سے سیدھی ٹکر اس کے بس کی بات نہیں لیکن وہ جوابی کاروائی بھی کر رہا ہے بگدادی کے آتنگ کی عراقی سینا کے ٹینک کو نشانہ بنا رہے ہیں فوج کو موسول میں بڑھنے سے روکنے کے لیے اسلامیک سٹیٹ کے آتنگ وادیوں نے شہر کے اندر تیل پھیلا کر اس میں آگ لگا دی ہے اس سے دھوئے کا زبردست گوبار اٹھ رہا ہے اور پورا شہر دھوئے سے ٹھک گیا ہے اتنا ہی نہیں تیل کے کوئوں میں آگ لگانے اور کیمیکل پلانٹ کو اڑانے کی بھی سازش رچ رہے ہیں موسول کے لوگوں کے مطابق آتنگ کیوں نے سڑکوں اور اہم ٹھکانوں پر پارودی سرنگوں کا جال بچھا رکھا ہے ایسے ہی اس کے آتنگ کی سیریا، لیبیا، ٹرکی اور سعودی عرب میں بھی لوگوں کو نشانہ بنا کر اپنی خال بچانا چاہتے ہیں لیکن بغدادی کے لیے سب سے بڑا خطرہ سیناؤں سے زیادہ لوگ بن گئے ہیں لوگوں کی ناراضگی اس پر بھاری پڑ رہی ہے اس پر سے ہر دیش میں سینہ کا پرچند حملہ اس کی تباہی کی سب سے بڑی کہانی لکھ رہا ہے آج تک پیورو موسیقی